بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرہ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپوزیشن جماعتیں 13 دسمبر کے لاہور میں ہونے والے جلسے کے متعلق کیا ارادہ رکھتی ہیں اور لانگ مارچ کے بعد ملکی صورتحال کیا ہو سکتی ہے ناظرین کل آٹھ دسمبر کو آپوزیشن جماعتوں کا اسلام آباد کے اندر ایک بڑا اہم اجلاس ہوا جس میں پی ڈی ایم میں شامل تمام آپوزیشن جماعتوں نے لانگ مارچ کے بعد پارلیمان سے مستعفی ہونے پر اتفاق کر لیا 31 دسمبر تک تمام عراقین قومی و سبائی اسمبلی کو اپنے اسطیفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرانے کی حدایت کی گئی ہے پیپرز پارٹی سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے بھی راضی ہو گئی ہے اتجاج کا شیڈول اور جنوری 2021 میں لانگ مارچ کی حتمی تاریخ آج پی ڈی ایم کی اسٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں تیع کی جائے گی پی ڈی ایم کا چارٹر تسلیم کیے بغیر کسی سالس سے بات نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اب عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے جے یو آئی کے تیرہ اور نون لیگ کے مزید پانچ ارکان نے اسطیف پارٹی کو پیش کر دیے ہیں ناظرین اسلامباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہونے والے پی ڈی ایم رہنماؤں کے اجلاس میں حضب اختلاف کی تمام اتحادی جماعتوں نے قومی اور سوائی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے چیئرمین پاکستان پیپرز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اجلاس میں شرکت کی نواز صیف آصف علی زرداری اور اختر منگل ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاکستان پیپرز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان سے مختلف سطح پر مذاکرات کے لیے ہونے والے رابطوں کا بھی جائزہ لیا گیا اور تمام جماعتوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ کسی بھی سطح پر حکومت سے بات چیت نہیں ہوگی اجلاس میں لاہور جلسے کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ بھی لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ تمام جماعتیں بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گی مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نوار صیف نے تجویز دی کہ تمام آپوزیشن اتحادی جماعتیں اپنے اصطیفے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کروائیں لانگ مارچ کے اختتام پر مولانا فضل الرحمان اصطیفے سپیکر قومی اسمبلی کو پیش کر دیں گے تمام اتحادی جماعتوں نے نوار صیف کی تجویز کی تائد کی تام پیپس پارٹی نے کہا کہ اصطیفے پہلے پارٹی کے عادت کے پیاس جمع کیے جائیں بعد میں آئینی طریقہ کار کے مطابق قومی اور سپائی اسمبلیوں کے سپیکرز کو پیش کیے جائیں ناظرین یہ بھی تیع کیا گیا کہ لاہور جلسے اور لانگ مارچ سے قبل اگر کسی بھی رہنما کو گرفتار کیا جائے تو اس کے سخت ربد عمل کے طور پر جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے صافیوں سے گفتگو میں کہا اجلاس میں تمام سربراہان نے بڑے عظم کے ساتھ اعلان کیا کہ تیرہ دسمبر کو لاہور میں منارے پاکستان پر ہی جلسہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے رکاوت ڈالنے کی کوشش کی تو حکومت کا ملتان جلسے سے زیادہ برا حشر ہوگا انہوں نے کہا کہ آج جائلی وزیراعظم نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ہم سے ڈائی لاغ نہیں بلکہ این آر او مانگ رہے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے پی ڈی ایم سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس آج بدھ کے روز پانچ بجے احسن اقبال کی صدارت میں ہوگا جس میں مزاہنوں کے شیڈول کو ختم شیکل دی جائے گی لانگ مارچ جنوری میں کب کیسے اور کہاں سے کیا جائے گا اس کا فیصلہ بھی آج ہونے والی اسٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا ناظرین مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام کو مایوس نہیں ہونے دیں گے اگر ہم نے اس طیفہ دیا تو پھر اس پر قائم رہیں گے حکومت کو فرق پڑ چکا ہے کرسی ہل چکی ہے بس آخری دھکا دینا باقی ہے